اسلام علیکم ناظرین ناظرین سلمان رشدی پر امریکی ریاست نیو یارک میں بارہ آگست کو اس وقت حملہ ہوا جب وہ ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا شاتی میں رسول سلمان رشدی ایک متنازر آئیٹر ہے اس نے دی سٹینک ورسیز شیطانی آیات کے نام سے ایک ناول لکھا تھا جو کہ سن 1988 میں شائع ہوا تھا جس پر بین الاقمامی سطح پر ایسی ہنگامہ آرائی ہوئی تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی اس وقت ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خمینی نے اس کے قتل کا فتوہ دیا تھا اور اس کو قتل کر دینے والے شخص کے لیے تین ملین ڈالرز کے انعام کا اعلان کیا تھا اس وقت تو یہ روپوش ہو گیا اور مسلسل اپنی جگہوں کو تبدیل کر کے یہ اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا اس ناول کو شائع کرنے والے لندن کے دفاتر سے پبلیشرز کو پکڑ لیا گیا اور نیو یارک کے دفتر میں عملے کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی لیکن اس کے باوجود یہ کتاب بحر اوکیانوس کے دونوں کناروں پر واقعہ موالک میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ناول رہا اس ناول کی اتنی فروخت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا لیکن جو بھی اس کا ترجمہ کرتا وہ مار دیا جاتا انیس سو اکانوے میں اس کتاب کا جاپانی مترجم بیتوشی اے گاراشی کو قتل کر دیا گیا جو سوکوبہ یونیورسٹی میں ان کے دفتر کے باہر برامدے میں مارا ہوا پایا گیا اس ناول کے تعلیم مترجم اس ماہ کے شروع میں ایٹور کیپری اولو پر بھی اس کے اپارٹمنٹ میں چاکو کے وار کیا گئے تھے لیکن وہ اس حملے میں زندہ بچ گیا تھا اس دوران ملون سلمان رشدی رو پوش رہا پھر بارہ آگست دوہزار بائیس کو نیو یارک میں اس پر قاتلانہ حملہ ہوا جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا تہام اسے فوری طور پر ہلیکاپٹر کے ذریعے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اطلاعات کے مطابق حملہ آور نے اس کی آنکھ اور گردن پر وار کیے تھے جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے ملون سلمان رشدی پر حملہ کرنے والے ملزم کی شنافت چوبیس سالہ نوجوان ہادی ماتر کے نام سے کی گئی جو کہ امریکی ریاست نیو جرسی کا رہنے والا ہے چوبیس سالہ ہادی ماتر کو ریاست نیو یار کی عدالت کے روبرو پیش کیا گیا جہاں اس نے صحت جرم سے انکار کر دیا دورانے سماد سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کس طرح سلمان رشدی پر تقریباً دس مرتبہ چاکو سے حملہ کیا گیا اس نے کہا کہ یہ حملہ منصوبہ بندی اور سوچی سمجی سازش کے تحت کیا گیا جبکہ اس موقع پر ہادی کے لئے مقرر اٹارنی جرنل نے اپنے موقع پر آئیت الزامات کو مصرد کر دیا آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رہے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتے رہے اللہ حافظ